اسلام اپنے ناظرین آپ کو آرون رییکشن میں خوشحام دیت گاتا ہوں میں ہوں ڈاکٹر ریزوان ناظرین آرون رییکشن میں آج ہم جو ویڈیو آپ کو دکھیں گی وہ اسلام آباد کے بارے میں ہے اسلام آباد دنیا کا خوبصورت ترین سٹی ہے اور پاکستان کا درول حکومت ہے اور آئیں ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس پر اپنا رییکشن دیتے ہیں وقت پر ملتا رہے محترم ناظرین اسلام آباد کا شمار دنیا کے خوبصورت اور صاف سترے شہروں کی لسٹ میں ہوتا ہے اسلام آباد پاکستان میں سب سے زیادہ شراخاندگی رکھنے والا شہر ہے اسلام آباد نے آبادی کے لحاظ سے بہت کم وقت میں بہت زیادہ ترقی کی ہے یہ شہر پاکستان کا نوہ بڑا شہر ہے اور اس کا شمار دنیا کے جدید ترین شہروں میں ہوتا ہے اسلام آباد کو انیس سو چونسٹھ میں پاکستانی دارالحکومت ہونے کا عزاز دیا گیا تھا اس شہر کو ساٹھ کی دہائی میں کراچی کو تبدیل کر کے عباد کرنے کے بعد اسے دارالحکومت ہونے کا درجہ دیا گیا انیس سو اٹھاون میں صدر ایوب نے راولپنڈی کے قریب اس جگہ کا انتخاب کر کے اس نئے شہر کی تعمیر کا حکم دیا تھا اس وقت عارضی طور پر دارالحکومت راولپنڈی میں قیم کیا گیا تھا اسلام آباد کا کل رکبہ نو سو چھ مربع کلومیٹر ہے اور اس کا وفاقی علاقہ دوہزار سات سو سترہ مربع کلومیٹر ہے اسلام آباد کے شمال مشرق میں مری کا نو آبادیاتی علاقہ ہے اور شمال میں خیبر پختونخواہ کا زلہ حریپر واقع ہے جنوب مشرق میں کوہوٹا، ٹیکسلا اور واہکینٹ شمال مغرب میں زلہ اٹک جنوب مشرق میں گوجر خان، رواد اور ماندرہ جنوب اور جنوب مغرب میں راولپنڈی کا میٹروپولیٹن علاقہ واقع ہے اسلام آباد مزفراباد سے ایک سو تیس کلومیٹر پشاور سے موٹروے کے ذریعے ایک سو تیسی کلومیٹر لاہور سے بائی موٹروے تین سو اسی کلومیٹر دور ہے اور بھارت کے زیرے کنٹرول سیری نگر شہر تین سو کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے 2019 میں شائع کیے گئے عداد و شمار کے مطابق اس شہر کی عبادی 11,15,650 نفوس پر مشتمل ہے جس میں 2018 کے مقابلے میں تین شرعہ دو فیصد اضافہ ہوا ہے اسلام آباد کا پوسٹل کورڈ 44,000 اور ایریا کورڈ 051 ہے شہر کی طرز تعمیر میں سب سے زیادہ جھلک یونانی طرز تعمیر سے میل کھاتی ہے اس شہر نے دارالحکومت بننے کے بعد پورے ملک سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور دارالحکومت ہونے کے ناتے بڑے بڑے اجلاسوں کی میزبانی کا شرف بھی حاصل کیا اسلام آباد اور راولپنڈی دو جڑواں شہر ہیں اسلام آباد اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں کو ایشیا کے قدیم ترین علاقوں میں سے ایک مانا جاتا ہے تاریخ کے ور کردانی کرنے سے پتا چلتا ہے کہ آریا قوم نے وستی ایشیا سے گزرنے کے لیے اسے گزرگاہ کے طور پر بھی استعمال کیا ہے ماہرین اثار قدیمہ کے مطابق پھوٹوہار پر واقع قدیم ثقافت 3000 سال پرانی ہے یہاں سے ملنے والے شواہد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں پر بودھ مت کے پیروکار رہیچ پذیر ہوا کرتے تھے اسلام آباد سے صرف 22 کلومیٹر کی دوری پر واقع ٹیکسالا شہر میں دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی ٹیکسالا یونیورسٹی کے اثار ملے ہیں اسلام آباد میں پاکستان کے تمام اہم دفاتر اور ایوان صدر بھی واقع ہے اس کے علاوہ یہ شہر سیاستدانوں اور سرکاری ملازمین کی میزبانی بھی کرتا ہے اسلام آباد پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے زیر انتظام علاقوں پر مشتمل ہے لیکن اسے کسی بھی صوبے کے زیر انتظام نہیں دیا گیا اس شہر کے انتظامی امور چلانے کے لیے علیہدہ محکمہ پولیس بلدیات اور سی ڈی اے قیم کیے گئے ہیں جسے وفاقی حکومت کا نمیندہ کنٹرول کرتا ہے اسلام آباد کی آبادی میں سب سے زیادہ تعداد پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے اور باقی آبادی میں صوبہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخواہ، ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے آئے ہوئے باشندے رہیش پذیر ہیں اسلام آباد کی 68 فیصد آبادی کی مادری زبان پنجابی ہے لیکن یہاں پر سب سے زیادہ اردو زبان بولی جاتی ہے یہاں کی پوٹوہاری پنجابی ایک مقبول زبان ہے دیگر زبانوں میں پشتو، سندھی اور پڑھے لکھے طبقے میں انگریزی زبان کو بھی کافی مقبولیت حاصل ہے اسلام آباد پاکستان کے وفاقی دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت اور دلکش تفریحی شہر بھی ہے یہاں پر بہت سے تفریحی مقامات موجود ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے خوبصورتی کا سخن رکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اگر زندگی میں کبھی اسلام آباد آنا ہوا تو ان تفریحی مقامات پر ایک نظر ضرور ڈالیے گا اس جگہ گزرے ہوئے چاند پل آپ کی زندگی کے خوبصورت اور یادگار لمحات میں اضافے کا سبب ہوں گے دوستو دامنے کو سلسلہ مارگلہ کے وسط میں اسلام آباد کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے ایک پرفیکٹ جگہ ہے یہ مقام سطح سمندر سے چوبیس سو فٹ اور اسلام آباد شہر سے پانچ سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہاں سے آپ اسلام آباد شہر کا بہترین نظارہ کر سکتے ہیں پاکستان مونومنٹ پاکستان کی ایک قومی یادگار کی حیثیت رکھتا ہے جو ملک کے چاروں صوبوں اور تینوں علاقوں گلگت پلتستان، ازاد کشمیر اور قبیلی علاقہ جات کی نمیندگی کرتا ہے پاکستان مونومنٹ بھی اس شہر کا ایک خوبصورت تفریحی مقام ہے یہ مقام بھی کافی بلندی پر واقع ہے اور جہاں کھڑے ہو کر شہر کی روشنیوں کو جی بھر کر دیکھا جا سکتا ہے فیصل مسجد اسلام آباد میں واقع ایک خوبصورت اور عظیم و شان مسجد ہے اور اس مسجد کا شمار جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں ہوتا ہے یہ عظیم مسجد اپنے منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے پوری مسلم امہ میں منفرد مقام رکھتی ہے اس مسجد کی تعمیر کا فیصلہ 1966 میں سعودی فرماروہ شاہ فیصل کے دورہ اسلام آباد کے دوران پاکستان کو ایک خوبصورت تحفے کی صورت میں کیا یہ مسجد سعودی عرب کی مالی معاونت سے ایک کروڑ بیس لاکھ امریکی ڈالر کی خطیر رکم سے تعمیر کی گئی اس مسجد کی تعمیر میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے اس مسجد کا نام اور کراچی میں شاہ فیصل روڈ کو سعودی فرماروہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان کے اعزاز میں یہ نام رکھے گئے اسلام آباد کی راول جھیل ایک پرفضہ اور دلکش تفریحی مقام ہے یہ اس شہر کا ایک مقبول اور مشہور سیاحتی مقام ہے اسلام آباد راول پنڈی اور ملک کے دیگر علاقوں سے آئے مچھلی کے شوکین لوگ یہاں پر مچھلی کا شکار کرتے ہیں اور کشتی رانی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جھیل کے کنارے لیک ویو پارک بھی اپنی رینائیوں کے ساتھ موجود ہے چھٹیوں اور تہوار کے دنوں میں یہاں کا منظر قابل دید ہوتا ہے محترم ناظرین شکر پڑیاں نیشنل پارک بھی اس شہر کے تفریحی مقامات میں سے ایک ہے یہاں پر موجود لوگ ورسہ آب کو پاکستان کی ثقافت سے اگاہی کا مکمل موقع فراہم کرے گا عوارہ گھومنے والوں کے لیے یہاں کا چھوٹا سا جنگل ہر وقت منصر رہتا ہے شہدرہ ویلیج یہاں کی خوبصورتی کا ایک انمول سیاحتی پوائنٹ ہے اس گاؤں کے بہر سے ایک قدرتی چشمہ بہتا ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ انجوائیمنٹ کے لیے آتے ہیں شہر کا سنٹورس شاپنگ مال نہ صرف لوگوں کو شاپنگ بال کے تفریح کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے سنٹورس شاپنگ مال کا شمار پاکستان کے بڑے شاپنگ مالز میں ہوتا ہے یہاں پر آپ کو شاپنگ کے لیے دنیا بھر کے برانز مل سکتے ہیں یہی نئی اس جگہ پر آپ کو ہر قسم کے کھانوں کی وسیع ڈیشز بھی انجوائیمنٹ کے لیے مل سکتی ہیں محزیز دوستو ان کے علاوہ بھی اسلام آباد میں بہت سے ایسے مقام ہیں جو قابل دید اور دلچسپی کا باعث ہیں اسلام آباد کا موسم مرتوب آب و ہوا پر مشتمل ہے اس شہر میں مونسون کا موسم جولائی اور اگست میں ہوتا ہے جون یہاں کا گرم ترین مہینہ ہے گرمیوں میں اس شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سیلسے تک ریکارڈ کیا گیا ہے جنوری میں سب سے زیادہ سردی ہوتی ہے اور درجہ حرارت مینس ڈگری تک گر جاتا ہے تعلیم کے اعتبار سے اسلام آباد کو پاکستان کا سب سے زیادہ شراخاندگی رکھنے والا شہر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے اس شہر میں لٹریسی ریٹ 98% ہے اسلام آباد میں 16 ریجسٹر یونیورسٹیاں ہیں جن میں 3,72,974 سٹوڈنٹس اور 30,144 اسازہ ہیں اسلام آباد کی بڑی یونیورسٹیوں میں بحریہ یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی، ویرچول یونیورسٹی، محمد علی جناہ یونیورسٹی، لاہور یونیورسٹی اور حمدرد یونیورسٹی قابلے ذکر ہیں اسلام آباد میں بچوں کی امواد کی سب سے کم شرح ہے شہر میں سرکاری اور نجی دونوں طیبی مراکس قیم ہیں اسلام آباد کا سب سے بڑا ہسپتال پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سینسز ہے اسے پیمز ہسپتال بھی کہتے ہیں یہ ہسپتال انیس سو پچاسی میں تدریسی عمل کے لیے قیم کیا گیا تھا اسلام آباد میٹرو باس سرویس راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان واقع ہے یہ میٹرو ٹریک چوبیس کلومیٹر طویل ہے اس ٹریک پر چوبیس بس اسٹیشن موجود ہیں نجی ٹرانسپورٹ میں لوگ باس، ٹیکسیاں، کریم، اوبر، بائیکہ اور ایس ڈبلیو وی ال کا استعمال کرتے ہیں ملک میں مسافروں کی آمد و رفت کے لیے اسلام آباد سے بحر فتح جنگ کے علاقے میں اسلام آباد بین الاقوامی ہوائی اڈا قیم کیا گیا ہے جہاں سے اندرونے ملک اور بیرونے ملک پروازیں چلائی جاتی ہیں اس ائرپورٹ پر تقریباً چار سو میلین امریکی ڈالر کی لاغت آئی ہے اسلام آباد موٹر وی ایم ٹو کے ذریعے لاہور اور موٹر وی ایم ون کے ذریعے پشاور سے منسلک ہے اس موٹر وی کو اس قدر شاندار بنایا گیا ہے کہ اس پرہوائی جہاز بھی لینڈ کر سکتے ہیں اسلام آباد میں سب سے مقبول اور زیادہ کھیلے جانے والے کھیلوں میں کرکٹ، فوٹبال، ہاکی، ٹینس، سکوائش، رگبی اور باکسنگ شاندار تو ناظرین یہ تھی اسلام آباد کی ڈاکومنٹری اور اس ویڈیو میں اسلام آباد کی تمام انفرمیشن آپ کو ملی ہوگی اور اسلام آباد آئیں اس کے خصورتیوں سے علف اندوز ہوں اسلام آباد میں شادارہ، بنی گالہ، دامنے کو، پیر سواوا، شکر پڑیاں اور بہت سے مقامات ایسے ہیں جو آپ کو بہت پسند آئیں گے اور اس کی اسلام آباد میں نے بتایا نا دنیا کا خصورت ترین سٹی ہے یہ جتنا جدید ہے، اس کی اسٹری بھی اتنی قدیم ہے تو لازمی اسلام آباد آئیں مجھے تو یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہے اور اس میں کمپلیٹ ہر انفرمیشن ہے اسلام آباد کے بارے میں تو آپ کو بھی کافی اگائی ملی ہوگی مجھے بھی کافی معلومات ملی ہیں تو انشاءاللہ نیٹ پروگرام میں آپ سے ملقات ہوگی اور یہ ویڈیو لیے ہم نے تابیر ٹی وی یوٹیوب چینل سے اور اس چینل کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں میں نے ڈال دی ہے چینل پر بھی جائیں اور ویڈیو دیکھیں کافی اچھے اچھی ویڈیو ہیں تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا انشاءاللہ ملقات ہوگی آپ سے نیٹ پروگرام میں اللہ حافظ